میکرون کو کس نے تھپڑ مارا بلاخر تمام تفصیلات سامنے آ گئیں فرانسیسی صدر میکرون کو حجوم میں ایک شخص نے تھپڑ دے مارا فرانس کے وزیراعظم نے واقعے کو جمہوریت کی توہین قرار دیا ہے یاد رہے یہ تھپڑ جمہوریت کی توہین ہے لیکن جب مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں جملے کہے گئے کیا وہ توہین نہیں تھی اس سے قبل کے تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے فرانس کے صدر میکرون کو فرانس کے جنوبی حصے میں دورے کے دوران حجوم میں شامل ایک شخص نے تھپڑ مار دیا برطانوی خبرہ ساندارے رویٹرز کے مطابق ویڈیو میں ایک شخص کو عوامی دورے کے دوران میکرون کو تھپڑ مارتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ریپورٹ کے مطابق فرانسیسی صدر کی سیکیورٹی نے فوری طور پر مداخلت کی اور مذکورہ شخص کو میکرون سے دور لے گئے برادکاسٹر بی ایم ٹی وی اور آر ایم سی ریڈیو کے مطابق واقعے میں ملوث دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے فرانس کے وزیراعظم جین کاؤسٹر نے واقعے کو جمہوریت کی توہین قرار دیا یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جب میکرون جنوب مشرقی فرانس میں ڈروم کے علاقے کا دورہ کر رہے تھے جہاں انہوں نے ریسٹورنٹ مالکان اور طلبہ سے بات چیت کی تھی کہ کرونا وائرس کے بعد اب زندگی معمول کی جانب کیسے لوٹ رہی ہے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو میں سفید شرٹ میں ملبوس میکرون کو دھاتی رکاوٹوں کے پیچھے کھڑے حجوم کی جانب سے پیدل جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فرانسیسی صدر نے ایک شخص سے مسافے کے لئے ہاتھ بڑھایا جس نے سبز رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور ساتھ میں گلاسز اور فیس ماسک پہنا ہوا تھا مذکورہ شخص کو ویڈیو میں میکرون کے اقدامات نامنظور کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے جس کے بعد اس شخص نے فرانسیسی صدر میکرون کے چہرے پر تھپڑ دے مارا جس پر میکرون کے دو سیکیورٹی الکارو نے سبز شرٹ میں ملبوس شخص کو گیر لیا جبکہ میکرون کے ساتھ چلے گئے فرانس کے صدر کی انتظامیہ کی جانب سے اس حوالے سے کوئی ابھی تک تفصیلات ماہیہ نہیں کی گئی نہ ہی اس واقعے پر لب کشائی کی گئی ہے دوسری جانب مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات سامنے آ رہی ہیں یہ شخص کون ہے اس حوالے سے آپ ویڈیو ہمارے چینل پر دیکھ سکیں گے تب تک کے لئے ہمیں سبسکرائب کیجئے